گندم کی پیداوار میں خودکفیل ملک ہونے کے باوجود پاکستان اس وقت حکومت کی نائہلی اور ناقص منصوبہ بندی کے باعث آٹے کے شدید وہران کا شکار ہے حکومتی وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات جلتی پر تیل کا اقام کرتے ہوئے عام آدمی کے جذبات سے کھلوار کر رہے ہیں آٹا مہنگا ہوا یہ تو ایک خبر ہے لیکن عام آدمی کے تو مہنگا آٹا بھی نہیں مل پا رہا آئیے عوام کے زبانی جانتے ہیں کہ اس کمر توڑ مہنگائی کے دور میں عام آدمی کیا سوچ رہا ہے آٹا بہت چھاٹا ہے تو روٹی کا ریٹ بڑھتے نہیں ہیں تو گریب آدمی کدھر جائے گا روٹی ساتھ آٹھ پکی ہو جائے گی تو کوئی بھی بار سے روٹی نہیں لے گا اگر آٹے پیڑے کا بلدن کٹا دیں گے تو پھر روٹی لکڑی جیسی بن جائے گی پھر کھانے کے قابل نہیں رہے گی بچت بھی نہیں ہے گی گریب آدمی جی را جو ہے نا لے نہیں پائے گا روٹی نا آٹا فین ہارچی ساتھ سکی جائے ایک چیز ہونا مہنگی میری ہو تو بندہ فورڈ کرتا ہے ایک مہنگا بھی اوپر سے مل نہیں رہا شاڑ ہے بلکل جس دکان دار پر پا جائیں ایک تو اپنی مرضی کا ریٹ کے ساتھ لگا رہے ہیں کوئی چودوں سے روپے دے رہا ہے اگر کئی میری ہوگا رہا ہے پانی کلوں سے زیادہ ہم نہیں دیں گے جاہر ہی بات ہے وجہ یہی ہے نا دہ جتھیکی بیان دیتا کہ ہر چیز واپی satisfied جاہ جا رہی ہے جو چیز نہیں وہاںپے وہ وضیریظم بھی کھا رہا ہوں خلی بڑا ایک دال مل رہا ہے نا چینی میری رہا ناتا اور یوں بجٹ پیش ہو رہا پھر میں گئی ہوتی تھی چھ مینے بعد سال مینے بعد اور تو پندرہ دن بعد دس دن بعد مینے بعد پندرہ ویسر پہ ہر چیز بھی اتنی مہنگی ہو گیا کہاں جائے گا قریب آدمی عمران خان صاحب کل تک یہ بات کہتے تھے کہ جو دریا کے کنارے کتا بھی مر جائے اس کا ذمہ دار حکمران ہے آج وامبو کی مر رہی ہے آٹے کا بہران ہے اس بندے کا وہ صاحب ہے کہ آپ کو جب تک گسر والے پھٹے پہ تھوڑا سا خیال کریں یہ سارے چور ایک ملیوں میں ہیں انہوں نے اقوام کو نہ ایسے نہ چوڑنا ہے ہم غریب لوگوں کا کیا قصور ہے آٹا ان کی اپنی ملے ہیں سب کچھ اپنا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمیں کسی چیز کا رلیف بھی نہیں میرا غریب آمام مزید قرضے کے نیچے آرہی ہے نہ انہیں آٹا میرا سستہ نہ کسی چیز کے انہیں رلیشن ہے ہر چیز کو دیکھ لیں کہ غریب بندہ ہی پیسر ہے کیا کریں ہمارا بھی تو کچھ سوچیں کہ نئی قومت ہے ہمارے لیے صرف یہی کرنا تھا کہ ہم غریب لوگوں کو مزید قرضے میں پسا دیں ہم لوگوں کو صرف یہ چاہیے کہ ہم لوگوں غریبوں کے ساتھ کتنا کا رلیف کریں کہ ہمیں آٹا تو رزق کی جو رزق ہے حلال ہے وہ تو ہمیں عزت سے کھانے دیں وہ تو ہمارے لیے سستہ رکھیں کہ ہم غریب آمام وہ لے سکیں یہ ہمارے پاس اتنی گنجیش نہیں ہوتی کہ ہم اپنے گھر کا جولا جلالے سبزی دال کھانے کھانے پینے کی اشیاں مہنگی ہوگی ہیں گریب بندہ یہ ہی کھائے گا یہ نہیں کھائے گا یہ ہی مہنگی ہو جنگی تو بندہ کیا کھائے گا پہلے سستہ ہم مہنگا ہو رہا ہے بس تبدیلی اسی کہی ہے خود تو یہ یشو آرام میں ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے کھانا پینا سو جانا باز بڑی گاڑیوں میں کمنا ہے ہم جیسے جو میند مزہور کرتے ہیں وہ ہی بندے زلیل ہوتے ہیں ہاتھا ہوا ہے رہا مہنگا ہو گیا اس میں کافی گریب گرانوں کا بھی نقصان ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارے سیاستان ہیں یہ بیسکلی دیکھ رہے ہیں اوپر کے لیول کے لوگوں کو یہ ہم جیسے نیچے کے لیول کے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ پتا کہ اوپر کے لیول کے جو لوگ ہیں انہوں نے سب کوئی منجس کر لینا یہ کر لینا وہ کر لینا انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم جو ہیں نا گریب طبقے لوگ انہوں نے کیسے مینج کرنا ہے اب گلتی کر بیٹھے ایک ووٹ دے دیا ہے پانچ سال پورے کریں گے اب مجبوری ہے کرنا پڑے گا بھائی اتنا یہ کہ پانچ سال پورا کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد پھر ایک اور چور آئے گا کوئی نہ کوئی وہ بھی آگے یہ ہرکتے کرے گا کوئی ایک چیز کا ریڈ پڑا ہو تو بندہ کہتا ہے آٹا مہنگا ہے چینی مہنگی ہے پٹرول آپ کا عام ہے دیکھو کہاں اسی روپے لیٹر پٹرول ڈالواتے تھے بیاسی روپے اب 117 روپے لیٹر پٹرول ڈال رہا ہے یہ کہنے کے بات تو نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا